شیرو اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جن کے جوڑوں میں درد ہو بھنڈی کا سالن کھایا کریں بناوا بٹھا کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے بال جھڑنے لگیں تو سونف کی چائیں بنا کر پیا کرو ودام کا پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی جسم میں اگر کہیں کھجلی ہو تو دہی لگانے سے آرام آ جاتا ہے گوار پھلی کا سالن کھانے سے بال خوبصورت ہوتی ہیں ساگو دانے کی کھچڑی بخار کے مریض کو طاقت دیتی ہے اگر بڑھاپا آنے لگی تو دار چینی پانی میں اُبال کر پیا کرو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پینے سے میدے اور جسم کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ناریل پانی پینے سے سر درد رک جاتا ہے انار دیکھنے سے یاداشت تیز ہوتی ہے سیپ کی خوشبو لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے خالی پیٹ کیلہ کھانے سے جسم میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے گول گپے کھانے سے موں کے چھالے ختم ہو جاتی ہیں رات کے وقت چینی والی چائیں پینے سے جسم کمزور ہوتا ہے اناناس کھانے سے جسم کا وزن درست رہتا ہے خالی پیٹ چائیں پینے سے برین پاور کم ہو جاتی ہے پیشاپ کرتے وقت اگر جلن محسوس ہوتی ہو تو روزانہ لسی پیو اگر آپ کو نید نہیں آتی تو سونے سے پہلے ایک گلاس پانی میں ایک چمز شہر ڈال کر پی لو دودھ میں سونف ملا کر پینے سے بدحسمی نہیں ہوتی خجور دودھ کے ساتھ کھانے سے کمر درد میں ارام ملتا ہے آم کا ملک شیک پینے سے تناؤں کم ہو جاتا ہے لیمو کا زیادہ استعمال کڈنی میں درد کی وجہ بن سکتا ہے ناریل کے استعمال سے کولیسٹرول کم کیا جا سکتا ہے کچھے کلے کھانے سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے مولی کے پراتھے کھانے سے جسم کی کپ کپاہٹ ختم ہو جاتی ہے کشمش کھانے سے آنکھیں تندرست رہتی ہیں کچھا سیپ کھانے سے ہڈیاں مصبوط ہوتی ہیں سویابین کے استعمال سے دماغ مصبوط ہوتا ہے آملے کا مربع جلد کو خوشکی سے بچاتا ہے پیروں میں درد ہو تو پندرہ دنوں تک انار کا جوس پیو مکائی کی روٹی گڑ کے ساتھ کھانے سے گیس کی پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے ڈائیبیٹیز کے مریض کچھا پیاس استعمال کریں پالک کا پانی گنچپن پر لگانے سے بال آ جاتی ہیں پروٹین کی کمی کو دور کرنا ہے تو انڈے کھاؤ جسم کا کوئی حصہ کمزور ہو تو زیتون کے تیل سے مالش کرو اگر موں میں چھوٹے چھوٹے چھالے بن گئے ہیں تو گرم پانی میں حلطی ملا کر کولی کریں چھالے ختم ہو جائیں گے روزانہ دس گرام کشمش کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے مسمی کے جوس میں شہد ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے سردی میں ایک بار بادام کھانا دماغ کو بیس کنا تیس کرتا ہے تلسی کے پتھے دو کر چھبانے سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتی ہیں باسی روٹی دودھ میں ڈیبو کر کھانے سے گال موٹی ہوتی ہیں گاجر کا حلوہ کھانے سے آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں رات کا کھانا جلدی کھانے سے نیند اچھی آتی ہے کھیرے کا جوس پینے سے چہرے کی گندگی صاف ہو جاتی ہے مجھے بچپن سے ہی کسی نے بد دعا دی تھی اس لیے میری شادی نہیں ہوتی تھی ایک دن ایک فقیرنی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی تیری شادی بہت بڑے گھر میں ہو جائے گی اور ساری بد دعاوں کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اگر تجھے سچ جاننا ہے تو آجا میرے ساتھ میں اممہ کو بغیر بتائے اس کے ساتھ چل پڑی مگر جب اس کے گھر پہنچی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئے جب دیکھا وہاں قبر تھی جو میری آج دسما رشتہ آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح میری اممہ کو یقین تھا کہ اس بار بھی یہ لوگ منع ہی کر جائیں گے کیونکہ ایسا پچھلی نو بار ہو چکا تھا کہ رشتے والے آتے تھے اور مجھے دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے کچھ تو اسی وقت انکار کر دیتے اور کچھ گھر جا کر اب تو میرے گھر والوں نے اور آس پڑوس کے لوگوں نے امید لگانا چھوڑ دی کہ کبھی بھی میری شادی ہو جائے گی آنے والے مہمانوں میں دو لوگ تھے ایک عورت اور ایک مرد پتہ چلا کہ وہ لڑکے کے ماں باپ ہیں ان کے حلیے کو دیکھ کر میری اممہ تو غش کھا کر گر پڑی اتنے امیر کبیر لوگ ہمارے گھر کیسے آ سکتے ہیں ان کی بڑی سی گاڑی محلے میں ہر کسی کو چونکا رہی تھی اممہ میرے پاس کمرے میں آ کر کہنے لگی کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی انکار ہی ہونا ہے تیری شادی تو ہوگی نہیں تجھے بد دعا لگی ہے تو میں اب خرچے کر کر کے تنگ آ چکی ہوں اب میں ان لوگوں کو صرف چائیں اور بسکٹ ہی دوں گی میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں کہ روز روز مہمانوں کی خاطر مدارت کرتی رہوں میں نے کچھ نہیں کہا تو بس میں اس انتظار میں تھی کہ دیکھوں آگے کیا ہوتا ہے اممہ نے صرف چائیں کے ساتھ سستے سے بسکٹ مہمانوں کے آگے رکھ دیئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی میں دروازے کی پیچھے سے ہی چک کر کے باتیں سن رہی تھی اممہ کہنے لگی میں اپنی بڑی بیٹی کو بلاتی ہوں تو وہ عورت کہنے لگی نہیں اسے بلانے کی ضرورت نہیں ہم یہ رشتہ پکا کرتے ہیں ایک دم سے ہی باہر کھڑی میں اچھل پڑی تھی یہ میں نے کیا سن لیا تھا کیا واقعی میں میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے اندر بیٹھی ماں کے چہرے کے رنگ بھی ایسے تھے کہ جیسے انہیں بھی یقین بھی نہ آ رہا ہو جہاں پچھلے تین چار سالوں سے اتنی کوششیں کی جا رہی ہو اور کچھ بھی نہیں بن رہا ہو وہاں ایک ہی پل میں اس طرح بغیر کسی کوشش کے اتنا اچھا رشتہ مل جانا نعمت نہیں تو اور کیا تھا ویسے مجھے تو معلوم ہی تھا کہ آج تو اس رشتے کے لیے ہاں ہوگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھ سے پر سے بد دعاوں کا اثر اتر چکا ہے لیکن آنے والے اتنے امیر کبیر لوگ ہوں گے اور مجھے دیکھے بغیر ہی ہاں کریں گے اس کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا وہ لوگ جاتے ہوئے پیسے اممہ کی ہتھیلی پر رک گئے کہ یہ اپنی بیٹی کو دے دیجئے گا ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھے اپنی خوش قسمتی پر شک ہونے لگا کیا واقعے میں امریک شادی ہو جائے گی اور اس سب کا کریڈٹ مجھے نہیں بلکہ اس انجان فقیر عورت کو جاتا تھا جس نے میرا بہت ہی بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا کہ مجھے بچپن سے ہی کسی کی بد دعا لگی ہے کہ میری شادی نہیں ہوگی اس لیے جو بھی رشتہ آتا وہ انکار کر جاتا یا میری چھوٹی بہنوں میں سے کسی کا ہاتھ مانگ لیتے پھر اممہ نے آہستہ آہستہ میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں تیع کی میں اکیلی رہ چکی تھی میری عمر بھی پچی سے تجاوز کر گئے میں بھی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو میں گھر بساؤں اور ایک خوشگوار سنگی کا آغاز کروں رہا تھا میں نے اممہ سے پوچھنے کے بھی کئی بار کوشش کی آخر مجھے کس کی بد دعا لگی ہے اور کس وجہ سے مگر وہ مجھے کچھ بتاتی بھی نہ تھی میرا جو بھی رشتہ آتا وہ واپس پلٹ جاتا اور آجتہ آجتہ مجھے بھی یقین آنے لگا کہ شاید میں بہت سیاہ بخت ہوں میرے نصیب میں یہ خوشی نہیں لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس مسئلے کا حال بھی نکل سکتا ہے ہوا کچھ یوں کہ چند دن پہلے میں بزار جانے کے لیے گھر سے نکلی تو راستہ میرا ٹکراؤ ایک بڑی عورت سے ہو گیا میں نے اسے معذرت کی تو وہ میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تیرے ماتھے کی لکیرے بتا رہی ہیں کہ تجھے کسی کی سخت بد دعا لگی ہے اس بڑی عورت کی بات سنتے ہی میں چونگ گئے اور غور سے اس کا حلیہ دیکھا تو وہ فقیر اور مجذوب سی عورت تھی ایسی عورتیں بہت ہی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اور انہیں ہر بات کا علم جاننے کیسے ہو جاتا ہے میں نے اداس لہچے میں کہا اب بھی کہہ رہی ہے مجھ پر تو بہت شدید بد دعا کا اثر ہے جو بچپن سے ہی میرے پیچھے ہے اس لیے تو میری شادی نہیں ہو رہی میرے لیے اب دعا کریے گا یہ کہہ کر میں جانے کے لیے پڑھٹی تو اس نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تُو چل میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت میں تیرے مسئلے کا حل نکالتی ہوں میں نے حیران ہو کر پوچھا کیسا حل تو کہنے لگی تُو میرے ساتھ ہاؤ میں تجھے سب بتاتی ہوں تم پر سے بد دعا کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور بہت ہی جلدی تمہاری شادی بھی ہو جائے گی میں اس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر اس کی موطرف ہو رہی تھی کہ میں نے تو اسے کچھ نہیں بتایا اور اسے میرے مسئلے کا حل پتا چل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کافی علم ہے اور یہ میری مدد کر سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی مجھے وظیفہ بتا دے یا مجھ پر کوئی ایسا عمل کرے کہ مجھ پر لگی ساری بندشیں ٹوڑ جائیں میں نے اسے کہا کہ آپ یہی پر رکیں میں اپنی امہ کو بتا کر آتی ہوں وہ جلدی سے کہنے لگی کہ اتنا وقت نہیں ہے تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا تو پھر میں امہ کو بغیر بتائے ہی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی چلتے چلتے ہم کافی دو را گئے پھر وہ ایک کھلے سے ہاتھے میں داخل ہوئی اور وہاں چل کر مجھے جھٹکا لگا کہ وہ تو ایک نیجی قبرستان لگ رہا تھا اب تو میں ڈر گئی تھی کہ یہ فقیر عورت مجھے کہاں پر لے کر آئی ہے کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو جائے اس نے شاید میری سوچے پڑھڑی مڑ کر مجھے مسکرا کر کہنے لگی فکر مت کرو تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا بلکہ آجی سے تو تمہارے ساتھ سب اچھا ہونا شروع ہوگا مجھے کہنے لگی اس قبر کے پاس کھڑی ہو کر اس پر فاتح پڑو تمہاری ماں نے اس بیچاری کے ساتھ بہت سالوں پہلے کچھ غلط کیا تھا تو شاید اس کی بد دعا تمہیں لگی ہے اب اگر تم اس کی بکشش کے لیے دعا کرو گی تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میں نے خوشی خوشی اس کی بات مانی اور اس قبر پر کھڑی ہو کر فاتح پڑ کر میں گھر واپس آئی تھی جانے کیوں مگر مجھے اس بڑی عورت کی باتوں پر یقین تھا کہ اب میرے ساتھ واقعے میں سب کچھ اچھا ہی ہوگا اور دو دن بھی نہیں کسرے تھے کہ میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آ گیا اور ان لوگوں نے مجھے دیکھے بغیر ہاں بھی کر دی میں تو ان لوگوں کو بلکل بھی نہیں جانتی تھی مگر مجھے اتنا یقین تھا کہ ضرور اس سب کے پیچھے وہی فقیر عورت تھی میں نے سوچا کہ میں بار تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا مجھے لگا تھا کہ شاید وہ یہاں پر رہتی ہے مگر وہاں پر مجود نہ تھی میں واپس پلٹنے لگی تو جانے کیا سوچ کر میں دوبارہ سے اس قبر کے پاس کھڑی ہوگی اور وہاں پر فاتح پڑنے لگی اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی میں روزانہ یہاں پر آ کر فاتح پڑتی رہوں گی تاکہ میرے اوپر کوئی بددعا کا اثر یا سایہ بھی باقی نہ رہے اور میرے سارے کام بخیر و آفیت سے انجام پا جائیں میں گھر واپس جا رہی تھی کہ میں نے اسے گلی میں ایک گاڑی کو مڑتے دیکھا اس گاڑی کو دیکھ کر میں چونگ گئے کیونکہ وہ تو وہی گاڑی تھی جس میں کل میرے سسرال والے آئے تھے پہلے میں نے سوچا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی لیکن جب غور سے اسے گاڑی کو جاتے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی غلط فہمی نہ تھی یہ وہی گاڑی تھی جو کل ہمارے گھر آگے کھڑی تھی میں اسے کافی دیر تک دیکھتی رہی اور اس کے نمبر پلیٹ بھی میرے سہن میں محفوظ رہ گئے لیکن یہ اس علاقے میں کیا کر رہی تھی میں نے تو سنا تھا میں نے تو سنا تھا کہ میرے سسرال والوں کا کسی بہت اچھی کالونی میں بہت بڑا گھر ہے تو یہاں پر آنے کا کیا کام تھا مجھے تجسس ہوا تھا میں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں اور جب میں اس گاڑی کے پیچھے پیچھے آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر میں حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ وہ گاڑی این اسی ہاتھے کے باہر کھڑی تھی جہاں سے ابھی ابھی میں فاتح پڑھ کر آئی تھی میں نے باہر سے ہی جھان کر دیکھا تو کوئی لڑکا وہاں پر کھڑا اسی قبر پر فاتح پڑھ رہا تھا اس کی میری طرف پشت تھی اور اس لیے میں اس کی شکل نہیں دیکھ پائی مگر قد کار سے تو جوان اور بوڈی بلڈر لگ رہا تھا اچانک میرے ذہن میں آیا یہ کہیں یہ وہ تو نہیں جس کے ساتھ میری شادی تیہ ہو گئے میں نے ابھی تک لڑکے کی تصویریں نہیں دیکھی تھی میں نے ایک بار اممہ کو کہا تو تھا آپ لڑکے کی تصویر منگوائیں مگر اممہ کہنے لگی جب انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا نہ تمہاری تصویر مانگی تو اب ایسے میں ہم ان کے لڑکے کی تصویر کیسے مانگے گے تو کتنا عجیب لگے گا اور برا بھی لگے گا اس لیے میں چپ کر کے رہ گئے مگر ابھی اسے اپنے ہی سامنے دیکھ کر میں جو سبر نہیں تھا میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کر اسے دیکھ ہی لوں اس سے پہلے کہ میں اندر جاتی اچانک کسی نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور دیکھا تو وہی فقیر عورت تھی مجھے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو مجھے اس کے انداز میں تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پر آؤں میں اسے کہا کہ میں آپ کا شکریہ دا کرنے آئی تھی اور آپ کو بتانے آئی تھی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے کہنے لگی ہاں ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہارا شکریہ سن لیا کوئی بات نہیں اب تم جاؤ یہاں سے وہ مجھے جلدی میں یہاں سے بھیجنا چاہ رہی تھی لیکن ایسا کیوں کر رہی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں تھا میں نے اسے کہا کہ میں ابھی اندر جا کر فاتح پڑھ لیتی ہوں تو اس نے پھر سے روک لیا کہنے لگی تم دیکھ رہی ہونا کہ وہاں پر پہلے سے کوئی مجود ہے تو بس اب تم گھر چلی جاؤ اب تمہیں یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں اب کہ میں اسے کچھ مشکوک نظروں سے دیکھا کہ میں جو ایسے لگ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں تھوڑی دیر کو چھپ رہی پھر کہنے لگی نہیں بھلا میں تم سے کیا چھپاؤں گی تمہیں اب گھری چلے جانا چاہیے جہاں تک مجھے ایسا لگ رہا ہے اب وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں تھوڑی دیر کے بعد چھپ رہی پھر کہنے لگی بھلا میں تم سے کیا چھپاؤں گی تمہیں اب گھری چلے جانا چاہیے جہاں تک مجھے لگ رہا تھا وہ مجھ سے اس لڑکے کو چھپا رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی شکل دیکھوں شاید اسی لئے یہ سب کر رہی تھی مگر ایسا کیوں اس کی وجہ سے تو ہمارا رشتہ تیہ ہوا تھا اور اب وہی ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہ رہی تھی خیر میں نے سوچا کہ شادی تو تیہ ہو ہی گئی ہے ملاقات میں کسی دن ہو ہی جائے گی میں وہاں سے واپس چلی آئی گھر کے دروازے پر ہی مجھے پتا چلا کہ میری دونوں بہنیں آئی ہوئی ہیں اب بابی آج گھر پر ہی تھے یعنی کہ خوب رونک لگی تھی میں بہت ہی خوشی سے بیٹھک میں داخل ہونے لگی تھی کہ اپنا نام سن کر اچانک غیر ارادی طور پر چھاؤں گے میری بہن امہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو اس کا رشتہ پکا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی دوسری بہن بھی کہنے لگی ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اتنی تو اس کی عمر ہو گئے چلی گئی تو اس گھر کے کام کون کرے گا اور آپ لوگوں کا دھیان کون رکھے گا مجھے اپنی بہنوں کی یہ باتیں سن کر ان کی خود غرضی کی سوچ سن کر مجھے بہت ہی دکھ ہوا شیرو سے ہی میری ان سے بنی نہیں تھی مگر میں نے ہمیشہ ان دونوں کو پیار ہی دیا تھا وہ دونوں چونکے مجھ سے چھوٹی اور ایک دوسرے کی ہم عمر تھی اس لئے وہ آپس میں ہی لگی رہتی اور میں شیرو سے ہی اکیلی اکیلی رہی تھی اور اممہ اببہ کا رجان بھی زیادہ تر ان دونوں کی طرف ہی رہا اور میں مزید اپنے خول میں سمٹی چلی گئے شاید میں کچھ زیادہ ہی حساس تھی جو یہ باتیں محسوس کرتی تھی ورنہ یہ تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے کہ کوئیسے بچوں سے ماں باپ دوسروں کی نسبت زیادہ پیار کرتی ہیں اور دونوں جو بھی کام کرتی تھی اکٹھے کرتی انہوں نے کبھی مجھے اپنے کسی کام میں شامل بھی نہیں کیا میری اممہ بھی زیادہ فوقیت ان دونوں کو چھوٹی ہونے کی وجہ سے دیتی تھی اور میں چپ رہ جاتی تھی کہ کوئی بات نہیں میری تو بہنیں ہیں میں ہی بڑی ہوں تو مجھے ہی قربانی دینی ہوگی میرا رشتہ آتا تھا اور ان دونوں کو پسند کر کے جاتی تھی حالانکہ ان دونوں سے زیادہ خوبصورت میں تھی مگر جو بددعا بچپن سے میرا پیچھا کر رہی تھی اس کی وجہ سے میں سارے معاملات میں ان دونوں سے مار کھا گئے وہ دونوں بھی آ کر کافی اچھے گھروں میں چلی گئی اور اب جبکہ میری شادی ہونے والی تھی تو ان دونوں کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ کتنا غلط سوچ رہی ہیں کہ میرے جانے کے بعد اممہ اببہ اکیلے رہ جائیں گے تو مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے بھائی بھی تو تھا جو باہر پر رہا تھا اور اب اس کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی تھی تو وہ بھی واپس آ کر اممہ اببہ کے ساتھ ہی رہ سکتا تھا تو اس صورت میں میری شادی نہ ہونے کا کوئی جواز بھی نہیں رہتا پہلے میں نے سوچا کہ جا کر انکار کر دوں کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی لیکن خیال آیا کہ مجھے بھی اب تھوڑا خود غرص بن جانا چاہیے بچپن سے ہی اپنے حصے کی خوشیاں قربان کرتی آئی ہوں مگر اب زندگی پر میرا بھی تھوڑا حق ہے میں اپنے کمرے سے باہر ہی نکلی اور نہ ہی ان سے جا کر ملی تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی گئی اگلے دن کی بات تھی کہ میں کمرے میں سو رہی تھی کہ دروازے پر اچانک سے دستک ہوئی میرے نین ٹوٹ گئی گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اممہ بزار گئی تھی اور اببہ اپنے کام پر تھے دروازے پر ایک خوش شکل سا لڑکا کھڑا تھا میں نے سوچا کہ شاید کوئی چیز بیچنے آیا ہوگا تو میں نے انکار کرتے ہوئے ابھی دروازہ بند کرنے لگی تھی اس نے ایک دم مجھے میرے نام سے پکارا تو میں تھٹھٹھ کر رہ گئے اب مجھے نہیں جانتی لیکن میں آپ کو جانتا ہوں جس کے ساتھ آپ کی شادی تیہ ہوئی ہے وہ میرا دوست ہے کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ معلومات کروائی کہ وہ کون ہے کہاں رہتا ہے کس طبیعت کا ہے میں نے بے اکتیار نفی میں سر ہلا دیا کہ یہ میرے گھر والوں کا ہی کام ہے انہیں پتا ہوگا مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں وہ لڑکا کہنے لگا دیکھیں مجھے غلط سمجھے مات مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے چاہے اس کے لئے مجھے اپنی دوستی ہی کیوں نہ دعو پر لگانی پڑے میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ یہ شادی توڑ دیں میں نے ناگواری سے اسے دیکھا اور کہا کہ آپ یہ مشورہ دینے والے ہوتے کون ہیں میں آپ کو جانتی تک نہیں اور مجھے کیا پتہ سچ کہہ رہی ہیں کہ آپ جھوٹ وہ کہنے لگا آپ کو یقین نہیں آتا تو آ میرے ساتھ چلیں اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آپ کا منگیتر اس وقت کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل بھی کھیل سکتی ہے بامشکل ہی تو مجھ پر سے بد دعاؤں کے اثر ہٹے تھے اب یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا میں بغیر کوئی سوچے سمجھے دروازے کو بند کر کے اس کے ساتھ چلی گئے کہ دیکھ ہی لوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں وہ مجھے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں چلا آیا اور کچھ دور اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھیں آپ کا ہونے والا شہر اس لڑکی کے ساتھ وہاں پر بیٹھا فلٹ کر رہا ہے لڑکے کی میری طرح پوشت تھی اس لئے میں اس کی شکل نہیں دیکھ پائے اور ویسے بھی میں نے اسے کون سا پہلے دیکھ رکھا تھا مجھے تو ابھی تک اس کے نام کا بھی علم نہیں تھا میں ششو پانچ میں مبتلا ہوتی آگے بھری اور ان لوگوں کے سربر جا کر کھڑی ہو گئے تب ہی میں نے اس لڑکے کی شکل دیکھی اور زمین آسمان میرے سامنے گھوم گیا اس کو تو میں اچھے طریقے سے جانتی تھی انتہائی آوارہ اور نکمہ بدتمیز قسم کا لڑکا تھا یہ کافی عرصہ پہلے میرے پیچھے پڑا رہا تھا اور میں نے ہر دفعہ اس کی انسلٹ کر کے اسے رد کیا تھا پچھلے کچھ ماہ سے مجھے یہ دکھائی بھی نہیں دیا تھا تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا کہ شاید یہ اب میرا پیچھا چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا چکا ہے مگر یہی میرے گھر اپنا رشتہ بھیجے گا ایسا تو میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ مجھے دیکھنے کی فرمایش کیوں نہیں کی کیونکہ وہ پہلے سے ہی مجھے جانتے تھے وہ مجھے دیکھ کر کافی گھبرا گیا جس سے اس بات کی تصدیق ہو گئے کہ واقعے میں اس ہی نہیں اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجا ہوگا مجھے دیکھ کر وہ بخلا گیا تھا اور معذرت کرنے لگا جن کی برباد نہیں کر سکتی اس لیے اسی وقت رشتہ توڑنے کا کہہ کر وہاں سے باہر نکل آئی باہر نکلے تو وہ لڑکا وہیں کھڑا تھا مجھے کہنے لگا چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں اس وقت میری حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں پیدل چل کر گھر واپس جا پاؤں گی وہ مجھے لے کر اپنی گاڑی کی طرف آ گیا اور تب ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا کیونکہ یہ تو وہی گاڑی تھی جس میں وہ لوگ رشتہ لینے آئے تھی اور جس کو میں نے اس دن بھی دیکھا تھا یہ گاڑی اسے کی تھی یا اس کے دوست کی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے اب دھیان کے اس کی پشت کو دیکھا تو میں جان گئے کہ اس دن اس قبر پر جو لڑکا فاتح پڑ رہا تھا وہ یہی تھا کیونکہ میرا منگیتر جس سے میں ابھی منگنی توڑ کر آئی تھی وہ اتنی اچھی جسامت نہیں رکھتا تھا میں گاڑی کے پاس کھڑی یہ سب سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے اس پر بھی شک ہو رہا تھا کہ وہ ہے کون میں اس کو کوئی جواب دیے بغیر گھر پلٹ آئے اب اس سارے سچ کو خلاصہ تو وہ بوڑی اور فقیر اورتھی کر سکتی تھی میں گھر گئی تو امہ واپس آ چکی تھی انہیں سب پتا چل چکا تھا کہ میں رشتہ توڑ آئی ہوں اور بجائے مجھ سے خفا ہونے کے وہ بہت ہی خوش لگ رہی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جو کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے مجھے ماں پر حیرانی ہوئی تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ٹوٹنے پر بھلا کون ماں کو خوش ہو سکتی ہے اگلے دن کی بات تھی کہ جب میں نے اپنے گھر کے آگے وہی گاڑی آ کر رکھتے دیکھی اور اس میں سے وہی لڑکا باہر نکلا اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی تھے میں سوچنے لگی کہ آخر میں میری ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر پر کیوں آیا ہے دروازہ امہ نے کھولا تھا اور میں انتظار کرتے رہی کہ کب امہ ان لوگوں کو لے کر اندر آئے گی لیکن کافی دیر گسر گئی تو میں خود ہی باہر نکل آئی اور دیکھا کہ وہ لوگ ابھی تک دروازے پر کھڑے تھے امہ کا تو حیرانی کہ مارے ایسے موں کھلا ہوا تھا جیسے انہوں نے کوئی بھوت ہی دیکھ لیا ہو اس لڑکے کی ماں کہنے لگی سوریہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو کیا آپ پہچانا نہیں کہ ہم کون ہیں میں نے الجن سے امہ کو دیکھا جن کے چیرے پر ہوائیں اُڑ رہی تھی گھبراتے ہوئے ان کو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے پہچان لیا ہے آپ لوگ اندر آ جائیں وہ عورت اندر آتے ہی میرے گلے لگی اور مجھے بار بار کہنے لگی میری بچی میری سارا کی نشانی میں نے انہیں الجن سے پیچھے کیا تو وہ پوچھا کون ہیں اب تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں تیری سگی خالہ ہوں میں نے امہ کی طرف دیکھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہیں امہ کا تو خود وہ حال ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہ تھی وہ لڑکا آگے آ کر کہنے لگا میری امیٹ ہی کہہ رہی ہیں یہ آپ کی خالہ ہی ہے اور یہ عورت جنہیں آپ اپنی ماں کہتی ہیں اور سمجھتی ہیں یہ آپ کی ماں نہیں بلکہ آپ کی ماں وہ تھی جس کی قبر پر اس دن فاتح پڑھنے گئی تھی میرے قدموں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی میں بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹی نفی میں سر ہلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ عورت کہنے لگی یہ جسے تم ماں کہہ رہی ہو یہ اصل میں تمہاری چچی ہے تم میری بہن اور بہنوئی کی بیٹی ہو تمہارے ماں باپ ایک کامیاب بزنس مین تھے اور بہت ہی امیر تھے تمہاری پرورش بہتی لاد اور پیار سے انہوں نے کی تھی مگر جب تم تین سال کی تھی تو ان کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہماری ساری فیملی چونکے باہر ہوتی ہے تو ان لوگوں نے ہمیں فون کر کے یہی بتایا کہ تم بھی اپنی ماں باپ کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی جب تک ہم لوگ پاکستان پہنچے یہ لوگ کفن دفن بھی کر چکے تھے اب ہمارا یہاں پر کون تھا جس کی خاطر ہم رکھتے اس لیے ایک دو دن رہ کر ہم سب لوگ واپس چلے گئے تمہارے والد کافی دولت مند اور جیداد رکھتے تھے مگر تمہارے چچا چچی نے یہی کہا کہ اب ان کے بعد ہم اس سب کے وارث ہیں تو ہم لوگوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ ہمیں کوئی مطلب نہیں تھا پاکستان کے لوگوں سے ہمارا رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا کچھ عرصہ پہلے ہم دوبارہ پاکستان شفٹ ہوئے تو سوچا پرانے دوست اور جان پہچان کے لوگ مل جائیں تب ہی پتا چلا کہ ان لوگوں نے ہمیں کتنا بڑا دھوکھا دیا تھا یہ نہیں بتایا کہ تم زندہ ہو گھر کی پرانی ملاسمہ نے ہمیں ساری حقیقت بتا دی اب کی بار وہ لڑکا کہنے لگا میں اور امی چاہتی تھے کہ کسی مناسب وقت پر آپ کو سب سچ بتا دیا جائے اسی دوران میرے نئے بنے دوست نے مجھ سے گاڑی مانگی کہ اس کی ماں باپ کو کہیں جانا ہے مگر پھر مجھے پتا چلا کہ میرے دوست نے آپ کے ہی گھر رشتہ بھیجا تھا تو پہلے میں نے اس معاملے کو سلجانا بہتر سمجھا وہ بوڑی فقیر عورت اصل میں آپ کے ماں باپ کے گھر کی پرانی ملاسمہ تھی اور اسے شیرو دن سے ہی سب کوئی سچ معلوم تھا لیکن وہ بتاتی کیسے کہ یہاں پر تو کوئی آپ کا کوئی رشتے دار ہی نہیں ساری سچائی سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جن کو اپنے ماں باپ کہتی اور سمجھتی رہی ہوں وہ میرے ماں باپ نہیں ہوں گے انہوں نے میری باپ کی جہداد کی خاطر میری پربرش کی تھی کیونکہ وہ میرے نام پر تھی اور میری ہی جہداد سے اب تر ان کے سارے کام پورے ہو رہی تھے اور اسی لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی ہو کیونکہ پھر شادی کے بعد وہ کس بہانے سے مجھ سے دس خط کرواتے سارا سچ جان کر اممہ جو کہ اصل میں میری چچی تھی اس نے مجھ سے معافی مانگی مگر میں ان کا گھر چھوڑ کر اپنی خالہ کے ساتھ چلی گئے اور بہت ہی جلد انہوں نے مجھے اپنی بہو بنا لیا میں خوش تھی کہ میرے پاس وہ رشتی ہیں جو سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں